بسم اللہ الرحمن الرحیم شدید توفانی ہواں کے بعد چار اپریل سے زبردست بارشوں کی واپسی لیکن کام پر آج کی ڈیو میں اس کے بار میں آپ کے سارے پورٹ شیئر کروں گا سب سے پہلے شدید گرمی اور ہواں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے این پی شنگوئی کے مطابق آخرکار اللہ تعالیٰ نے پنجاب اور خیبر پکتوں خواہ والوں پر رحم کیا ہے جس کے بعد دونوں صوبوں میں جاری توفانی ہواں رکھ چکی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسل بہت زیادہ بڑھ چکا ہے موسم بہتر ہو چکا ہے لیکن بات کرتے ہیں تو شدید گرمی کے حالے سے تو اس دوران شدید گرمی کی لہر گزشتہ چہروں سے مسلسل ملک کو متاثر کر رہی ہے خاص کر کے اس لہر کی شدت میں جنوبی پاکستان یعنی کراچی سمیں سن میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے آج بھی کراچی شہر میں قدرت کا قیرے ٹوٹ پڑا درجہ ارارت زیادہ سے زیادہ چوالی سنٹیرے تک ریکارڈ کیا گیا جو چوہتر سال کے بعد ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اس دوران ملک کے دیگرے سے بھی جس میں پنجاب پلوچستان اور خیبر پکتوں خواہ میں بھی شدید گرمی لپیٹ میں تھی نوٹ اس دوران عوام سے گزارش ہے کہ گھروں سے مت نکلے زیادہ سے زیادہ تھنڈے تھنڈے پانی اور مشروبات کا استعمال کریں مزید اللہ تعالی رحم کرے گا آمین یاد رہے کہ یہ گرمی کا مزید آئندہ دور و اس تک سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے اس کے بعد اس لئر میں کمی واقع ہے بات کرتے ہیں تو بارشوں کے حوالے سے تو انشاءاللہ اس دوران مغربی ہواں کا درمیانی بارش برسانے والا نیا سلسلہ ملک کو چار اپریل سے متاثر کرنے کے لئے تیار ہے ایک اور بات ماشاءاللہ اس سسٹم میں مزید آج کچھ شدت دیکھنے کو ملی ہے بارشوں کا یہ سلسلہ چار سے پانچ اپریل کے دوران ملک کے بالہ شمالی وستی سو میں داخل ہوگا جو کہ درمیانی بارشوں کا سبب بنے گا خاص کر کے اس سسٹم میں آندھی اور شدید گھرہ چمک اپنے روچ پر ہوگا بارش کی اتنی شدت نہیں ہوگی جتنی آندھی اور گھرہ چمک کی زیادہ شدت ہوگی یاد رہے کہ سسٹم کا پہلا مرالہ ملک کے بالہ شمالی سو میں داخل ہو کر وہاں سے آہستہ آہستہ ہو کر مغربی وستی سو تک پہلے گا جس کے بعد اس سلسلے سے بالہ شمالی ولوچستان کے چند شہروں اور بالہ شمالی وستی پانچام میں گھرہ چمک کے ساتھ آندھی کے ساتھ بارش کی توقع ہے اس کے علاوہ پیش شاور سمیت خبر پکتنخا کے تمام ترے لائکوں کشمیر گھلگت بلستان میں بھی گھرہ چمک آندھی اور اچھی بارش اور پاڑوں پر اچھی قسم کی برفباری متوقع ہے تامی سلسلے سے کراچی سمیت سن جنوبی اور وستی پانچا بلوچستان میں الفلال بارش کے امکانات کم ہیں صرف وہاں پر موسم صاف اور تیز گرد آلو دوائی چلنے کے امکانات موجود ہیں انشاءاللہ اس کی مزید اپ ڈیٹس ہم آپ کو لما با لما دیتی رہیں گے کیونکہ اس سسٹم میں بھی بہت ساری تبدیلیاں ممکن ہیں مزید ہوئی ہوگا جو اللہ تعالی چاہے گا مزید دعا کرتے رہو کہ پاکستان میں رحمت کی اور اچھی بارشیں ہوتی رہیں اگر آج کی ڈیو بسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے لائٹ مین، تھنڈرسٹام، بارش، مطلق، روزانہ موسم کی اپ ڈیٹ جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ادھر میٹ سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو مجھے دیجئے اجادت کل تک کے لیے اللہ حافظ